بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے صدرتی طور پر جل کو بیوٹ کرنے کے طریقے جنہ کا اٹھا ایک بہترین جلد ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی جل کے کمپلیکشن کو یعنی رنگ کو ہلٹا کرنا چاہتے ہیں اس میں موجود مختلف اٹھا جل کو صحت من رکھنے مددگار ہیں اس نسخے کو روزانہ استعمال کرنے سے جل میں آئیل کی زدہ مقدار ختم ہو جائے گی اور جل کو قدر کی طور پر نمی ملے گی جنہ کا اٹھا لے کر اس میں پانی یا گلاب کا آرکھ ڈال کر سخت سا پیس بنا لیں اور تہرے غازوں پر لگائیں اور خوش کھونے پر دھولیں شہد جل کو بلیف سے نئے مددگار ہے بطور نم کرنے والے ایجنٹ کے کام کرتا ہے شہد داکھر بیکٹیریا خصوصیات بھی رکھتا ہے جو کہ ایج سپورٹ اور کلی محصے اور ان کے داغ دور کرتا ہے شہد لے کر اسے مو پر لگائیں کسٹیل لگا رہنے کے بعد مو نیم گرم پانی سے دھولیں یہ سادہ سا نسخہ مردہ سیلس کو ختم کرتا ہے اور جل کو زرادہ زر خوبصورت بناتا ہے جل کو ہرکہ کرنے والا ماس پناہنے کے لیے ایشی امر شہد اور ایشی امر شریمو کا راست ایک چمس پاودر زود اور آدھا چمس بگام کا تیل رائل کر اچھی طرح مکس کر لیں اور اسے جل پر لگائیں دہ سے پندرہ منہ تک لگا رہے ہیں جس کے بعد ہندے پانی سے مو دھولیں رزانہ کریں لیمو کی تضابی خصوصیات کی وجہ سے یہ بطور ایک قدرتی بلیٹنگ ایجنٹ کے کام کرتا ہے اور اس میں مجھول وٹامین سی کی واپر مقدار نئے چیز کی نوشن نما کرتی ہے اس میں ایٹی آفشیدنس جل کے رنگ و روپ کے لیے ارخد فائدہ مند ہیں روحی لے کر اسے لیمو کے جوس میں ڈبوئیں اور پھر جل پر لگائیں اس کے علاوہ آپ لیمو لے کر اسے جل پر اگر بھی سکتے ہیں آدھا گھنجے کے بعد مو دھولیں تین جمعہ سیمو کا جوس اور ایک جمعہ سلدی پاودر ڈال کر مشک کر لیں اور جل پر لگائیں آدھا گھنجے کے بعد مو دھولیں ایٹی آفشیدنس جل پر لگائیں ایٹی آفشیدنس پاودر رود اور ایٹی آفشیدنس جل پر لگائیں پندرہ سے بیس میں بعد مو دھولیں جب انسخہ جا کے استعمال کریں تو جل پر کوئی بھی کھلا زخم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ لیمو کی تضابی خصوصیات کھلے زخم میں در پردہ کر سکتی ہیں حساس جل والے اور لیمو سے لرز والے لوگوں کے لئے یہ دوس نہیں ہے کھوار زندل ہائپر پیگمنٹیسن یعنی ایک سے زیادہ رنگوں کا ہونا اس کو دور کرتی ہے جل کے اثر رنگ کو زخیرہ کرتی ہے ہائپر پیگمنٹیسن سکین تون کی بیتر تی بی کی وجہ ہے کھوار زندل کے چھنڈے اثرات میں سائز بنانے میں مدد گیا ہے اخراب پیشوز کو مرمت کرتا ہے جو کہ صحت من جل کے لئے ضروری ہے اس کے لئے کھوار زندل کی اوپر والی طے قادریں اور اس میں سے جیلی کی طرح کا مرکب ہک لے رہا اسے جل پر لگائیں تیس میٹ کے بعد اتار گئیں پانی سے دھولیں دو ہفتے تک تک گزارنا دن میں دو بار کریں اگر آپ کے پاس کھوار زندل کا بودہ نہیں ہے تو اس کی جیر مارٹس سے فیڈی جا سکتی ہے پیتہ بکارک جی سے مختلف بی بی ٹیگمنٹس میں استعمال ہوتا ہے اور جل کے رنگ و روپ کو برقرار رکھنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس میں ایکوریٹیو بیچن خصوصیات پائے جاتی ہیں پیتہ بپتہ اور پھل کھائیں اس کے عام پینجنگ یعنی صاف کرنے والے خصوصیات جل کی لوگی کو صاف کر دیں گی پیتہ کا گودہ جل پر اگریں اور پھر اس کو خوشک ہونے دیں اس کے بعد مو دھولیں یہ جل کو ایک نیا گلو دے گا ایک پتہ ہو پیتہ کو میچ کریں پھر اس میں ایک کب تازہ لیمو کا جوز دالیں اور پورے چہرے پر مساعت کریں تو اس میں بعد دھولیں ہلڈی افسر سکین تو ان کو بہتر بنانے کے لئے استعمال کی رہتی ہے ہلڈی انٹی سپٹیک اور انٹی آکسیڈنٹ خصوصیات رکھتی ہے جو کہ پوری جل کے لئے فائدہ مند ہے ہلڈی پاودر کو دودھ کی کریم میں مکس کر کے پیسٹ بنا لیں پھر اس پیسٹ کو جل پر لگائیں خوشک ہونے کے بعد مین گرم پانی سے دھولیں جب چسکے کو بقائلگی سے استعمال کیا جائے گا تو ایک موسرکن علاج پتہ کرے گا اور جل کو سپیاد بنا جائے گا دو چمر چنے کارٹر ریس چمر چلزی پاودر ریس کے مسیموں کا جوس ملائیں اس ماسک کو بیٹھ سے پتیس میں تک لگا رہنے دے پھر دھولیں یہ تمام نسخہ جائے جل کو گزرتی طور پر گلیوز کرنے کے لئے بہت فائدہ مند ہے اب تک کے لئے اتنا ہی آنیداب کی خدمت موسیقی موسیقی